اور ہم تین جانور کی قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ محلے والے کہیں ماشاءاللہ کتنے بکرے کرتا ہے کتنی قربانیاں کرتا ہے اچھا یہ دس ہزار گل آیا میں پندرہ گل آوں گا میں چھوڑے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں پہار لے کے نکل لہا ہے جانور کو دکھاتے ہوئے پورے گاہوں میں بھائی بھائی کتنے گل آئے پندرہ گل آیا ہوں لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كَيَّنَا لُحُتْ تَقْوَى مِنْكُمْ تم جو قربانیاں کرتے ہو تم جو جانوروں پر چوئیاں چلا کر اللہ کی رحمیں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے اس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لَيَّنَا لَلَّهَا لُحُومُهَا نہ تو گوشت پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ یہ خون پہنچتا ہے وَلَا كَيَّنَا لُحُتْ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے روح دیکھتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی ہے تمہارا ارادہ کیا تھا میرے پڑوس میں ایک بگرہ لائے اچھا ہم تو زیادہ پیسے والے ہیں ہم تو تین لائیں گے اور ہم تین جانور کی قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ محلے والے کہیں ماشاءاللہ کتنے بگرے کرتا ہے کتنی قربانیاں کرتا ہے اچھا یہ دس ہزار کا لائے میں پندرہ کا لاؤں گا میں چھوڑے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں پہار لے کے نکل لہا ہے جانور کو دکھاتے ہوئے پورے گاہ میں بھائی بھائی کتنے گل آئے پندرہ گل آیا ہوں لوگ کہیں عبادت کی روح کیا ہے تقوی بیکار ہے یہ قربانی اور صاف طور پر کہہ دیا کہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے تقوی یہی روح ہے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس کا بھی مقصد کیا بتایا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمْ حصد کیا بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے پرہزگاری آ جائے روزے کے اندر اگر ہمارے اندر پرہزگاری آئی تو ہماری عبادت قبول روزہ قبول ورنہ نہیں روزے کی روح کیا ہے تقوی اگر ہمارے روزے کے اندر تقوی ہے تو روزہ قبول ہے اور اگر تقوی نہیں ہے کم من سائم لَيْسَ لَهُ مِنْ سِعَامِهِ اللَّا جُعُ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم روزے سے ہیں لیکن سوائے بھوکا مرنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا وَكَمْ مِنْ قَائِمِنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اللَّا سَحَر اور کتنے تحجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے شب قدر اور شب بیداریہ کرنے والے اور پوری پوری رات عبادتوں میں گزارنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا حالانکہ آنکھیں پھوڑنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا کیوں؟ کیونکہ روح نکل گئی تقوی نہیں بخاری شریف کے اندر وہ ایک واقعہ ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لائے جائے گا جس نے کی گردن جنگ میں جہاد میں کٹ گئی ہوگی وہ قتل کر دیا گیا ہوگا میدانِ محشر میں اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی بتا بندے تُو نے میری زندگی کو کیا کیا میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا مسکرا کر کہے گا اللہ تُو یہ سوال بس سے کر رہا ہے حالانکہ تُو سب کچھ جانتا ہے تُو نے ہمیں زندگی دی میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا میں نے گھر مکان کو چھوڑا میں نے بلڈنگوں کو چھوڑا میں نے زمین و جائدات چھوڑی میں تیری راہ میں نکلا میں نے جنگ کی اور کئی کافروں کی گردنوں کو میں نے اڑایا اور لاسٹ میں میں بیمارا گیا آئے اللہ تیری راہ میں میں قتل کر دیا گیا تیری راہ میں میں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا پھر بھی تُو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تُو نے کیا کیا ادھر اللہ بھی جواب دے گا کزبتہ او میرے بندے تُو جھوٹ بول رہا ہے وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نکلا اللہ کہے گا سچ ہے کیا یہ سچ نہیں ہے میں نے زمین و جائدات چھوڑی گھر و مکان چھوڑا بلڈنگیں چھوڑی اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں میدان جنگ میں لڑا کیا میں کافروں کے اندر نہیں گھوسا اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے کافروں کی گردنیں نہیں اڑائیں اللہ کہے گا اڑائیں ہیں یہ بھی سچ ہے اے اللہ کیا پھر ایک کافر کی تلوار میری گردن پر نہیں چلی کیا میں مارا نہیں گیا اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے ایک کافر کے ہاتھوں تو بھی مارا گیا تو اے اللہ پھر میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تُو میری راہ میں لڑا تُو میری راہ میں مارا گیا یہ جھوٹ ہے بلکہ تُو تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا اس عبادت میں جہاد جو عبادت ہے اس عبادت میں تُو شریک تھا لیکن عبادت کی روح تیرے اندر سے نکل گئی تھی تُو اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی کے لیے اعلائی کلمت اللہ کے لیے تُو جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ تُو جنگ اس لیے لڑ رہا تھا یو قاتلو شجاعتا تُو تُو قاتلو شجاعتا تُو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا تاکہ تجھے لوگ بہت بڑا بہادر کہیں بہت بڑا بہت بڑا تلوار چلانے والا ایکسپلٹ کہیں تُجھے ویر کہا جائے بہادر کہا جائے تُو تو شہرت چاہتا تھا ریا نموت تیرے اندر تُو تو دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا تیرے اندر یہ نیت تھی یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں تُو دنیا میں جو چاہتا تھا تُجھے مل گیا فرشتہ اٹھاؤ اور پھینک دو اس کو جاننم کے اندر ڈال دیا جائے گا جاننم میں بیوی بچے چھوڑے زمین جائدات چھوڑی گھر مکان چھوڑا پروپرٹی چھوڑی کاروبار چھوڑا میدان جنگ میں بھی گیا لڑا بھی کافروں کو مارا بھی اور مارا بھی گیا سب کچھ کیا لیکن اتنی سی اتنی سی بات اس کے دل میں آگئی تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں عبادت کی روح مر گئی عبادت کی روح مر گئی اتنا کام کرنے کے بعد اتنی سی نیت اپنے اندر پیدا کر لی پورا کا پورا جہاد ختم ہو گیا عبادت کی روح نکل گئی اور مری ہوئی عبادت کی اللہ کو پروہ نہیں اٹھاؤ اور ڈال دو جہنم کے اندر ہمارے یہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں چندہ ہوتا ہے اس میں آدمی دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلا آدمی کتنا دے گا اس کے بعد ہم اسے زیادہ دیں گے اور جہاں یہ چیز پیدا ہو گئی آپ کا ہزار روپیہ بھی جائے گا اور سواب بھی نہیں ملے گا اور مولانا صاحب کا تو کام ہی اکسانہ جوش دلانا وہ تو دلائیں گے سو روپے آپ نے دیئے اللہ تعالی اند کو جنت دے کہ اولاد کو تندرستی عطا فرمائے رسک میں برکت دے دو سو روپے دیا رسک میں برکت دے اور جیسی بڑا نوٹ آیا دو ہیار کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اس کو اتنی لمبی چوڑی دعا لگتا ہے سو روپے والے کا کوئی کمالی ختم ہو گیا اب دو ہزار والے ہی کے لیے جنت ہے اب سامنے والا بیٹھ کر دیکھ رہا ہے دو ہزار والے کی بڑی لمبی دعا دی جا رہی ہے تو ہم پانچ ہزار دے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دعا ملے یہاں کی دعا پر اعتبار مت کریے آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے یقیناً اللہ تعالی آپ کو سواب دے گا بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے ذرا اس کو سنیے گا دیکھئے پڑھاتا بندے نے نبی سے سنا تھا اس نے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے تو اس نے اپنے صدقے کے اور خیرات کے مال کے تین حصے کیے تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا تین حصے اس نے سوچا کہ ایک حصہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے کسی لیلہ مجنو والی کتاب کی نہیں داستان سنا رہا ہوں اور کسی کٹھ ملہ کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ منقول ہے سنیے اس نے سوچا کہ دن میں اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں گے تو کسی نے کسی کو پتا چل جائے گا تو ایسا کریں ہم رات کے تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ضرورت مند کو تلاش کریں گے اور کسی ضرورت مند کو میں تو سمجھا ہم کو ڈانٹ رہا ہے ساؤنڈ ہے بھی نہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ طاقت بھی نہیں وہ مائک میں آج کچھ کمی ہے بھئیہ صحیح کرو نا اسی حساب سے پیسہ ملے گا تمہیں مائک کی پوزیشن ٹھیک ہے ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے ہم کو لگی دے رہا ہے مائک میں بولنا آچھا چلیں سنیے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس نے سوچا کہ رات کے اندر میں نکلوں گا اور کسی مجبور آدمی کو دیکھوں گا اور اس کی مدد میں کر دوں گا وہ رات میں نکلوں گا بار بار یہ مت کریے بخاری کے الفاظ ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا آدھی رات کے بعد اڑتا ہے آدھی رات کے بعد اڑتا ہے اور اپنے نیک ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے صدقے کا مال کسی غریب کو ہم دیں ایک میل دو میل چلا جاتا ہے پیدل اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے اتنی رات میں یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے ضرور اس کو کسی مجبوری نے نکالا ہوگا اس کے قریب جاتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی اتنی رات میں تم یہاں کیسے آئے ہو اس آدمی نے اس سے کہا تمہیں مطلب تمہیں کیا مطلب یہ جو صدقہ دینے کی نیت رکھتا تھا کہنے لگا بھائی میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا ہوں کوئی مجبور آدمی ہو میرے پاس کوئی صدقے کا مال ہے میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے پوچھا اتنی رات میں اگر تم نکلے ہو اور کسی مجبوری نے تمہیں نکالا ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں اس نے کہا اتنی رات میں کوئی مجبور نہیں نکلتا ہے تو کیا کوئی عیش و آرام کرنے والا آدمی نکلے گا مجھے مجبوری ہی نے تو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا اس آدمی نے اس کو صدقہ دے دیا گھر چلا آیا تحجد کی نماز پڑی اور لیڑ گیا تھوڑی دیر کے بعد فجر کی ازان ہو گئی نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھنے پھر آیا گھر میں تلاوت کرنے لگا قرآن کی سورج نکلا تھوڑا سا بازار کی طرف گیا چلیں ٹہل کے آئیں جب بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کشل لوگ کشل لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ آدمی بھی اس مجمع میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا باتیں ہوتے ہوتے اچانک چرچہ ہونے لگا اسی مجمع کی اندر دیکھو دیکھو اللہ کا ایک بندہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ کل بیچارہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا مجمع میں چرچہ ہو رہا ہے اللہ کا ایک بندہ کل اپنے صدقے کا کچھ مال لے کر نکلا وہ کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا دھوکہ کھا گیا اور بجائے اس کے کہ وہ کسی غریب کو صدقے کا مال دیتا اس نے ایک امیر و مالدار کو صدقہ دے دیا جس کو دیا وہ تو بہت بڑا میر آدمی ہے اب یہ آدمی کیسے کہہ دے کہ وہ تو میں ہی تھا کہنے لگا ہے گھر آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی تقوی کی روح دیکھئے عبادت کی روح دیکھئے صدقہ و خیرات کرنا عبادت اور اس کی روح کیا تھی میں کسی غریب کی مدد کروں اور اس طرح دوں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں کو خبر نہیں یعنی کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ اس کی روح تھی موسیقی موسیقی